دوستو قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ امریکہ کے نئے راشت پتی جو بائیڈن بھارت ویرودی ثابت ہوں گے لیکن پاک میڈیا میں اوریا مقبول کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن ہو یا بائیڈن کے اببہ کوئی بھارت کا رول کم نہیں کر سکتا جو بائیڈن وہ اکلوتا آدمی ہے جس نے 1975 میں بھارت کے پکش میں ووٹ دیا تھا انڈیا جو ہے اس کے رول کو منیمائز نہیں کر سکتا ہاں وہ جو بائیڈن آجائے یا جو بائیڈن کا باپ آجائے یا کوئی آجائے انڈیا کو منیمائز آپ اندازہ کریں کہ 1975 میں انڈیا نے دھماکہ کیا ہے 1975 میں پہلا دھماکہ کیا ہے مجھے یاد اچھی طرح کہ پیپل پارٹی والے اتنے دیوانے تھے بھٹو کے تو وہ کہتے کہ بھٹو نے بھی کر لیا ہے لیکن داستہ نہیں رہے ہاں داستہ نہیں رہے ہم لڑتے سے جانا ہی ہو سکتا تو 1975 میں سینٹ میں قرارداد جو ہے وہ پیش ہوئی تھی کہ انڈیا میں سینکشن لگا دیجئے اکثریت اس کے خلاف تھی کہ اس کو سینکشن لگانی چاہیے انڈیا نے غلط حرکت کی ایک ووٹ واحد تھا نیا نیا وہ الیکٹرو کے آیا تھا نوجوان آدمی تھا جو بائیڈن جس نے انڈیا کے حق میں ووٹ دیا تھا 1975 اور کس بات میں ووٹ دیا تھا کہ انڈیا has become a nuclear power اور nuclear power کسی کو بننے کے بارے میں کوئی تصور نہیں تھا خبردار کوئی بنے اس کے بعد اسرائیل نے بام بنایا ہے اس کے بعد پاکستان نے بام بنایا ہے اس کے بعد نورتھ کوریا نے بام بنایا ہے انڈیا نے پوکران کا جو تھا وہ سب سے پہلا دماغہ کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بڑی 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 ویل انٹرنچٹ ہے وہ اس انڈیا کو وجہ نہیں کر سکتے پھر وہ سمجھتے یہ ہے کہ اس چائنہ کا مقابلہ سوائے انڈیا کے اور کوئی نہیں کر سکتے دوستو نیتا بدلتے ہیں پر کسی دیش کی پولیسی نہیں بدلتی چین کو نینتریت کرنے میں بھارت کی ضرورت پڑھنے والی ہے اس لیے جو بائیڈن کے کاریکال میں بھی بھارت کی مہتہ برقرار رہے گی بھارت اب انڈو پیسیفک شیطر کا نیا کھلاڑی ہے